جاپان کا ویزا پاکستانی پاسپورٹ پر کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں نیو اپ ڈیٹس کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ پر سٹکر ویزا پر کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اور ای ویزا پاکستانی پاسپورٹ پر کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اور کن ممالک پاکستانی جو ہیں مہا پر ای ویزا حاصل کر سکتے ہیں اسلام علیکم اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ اپنے لائکس لاجر پریس کیجئے گا تاکہ انہوں نے جو بھی ویلاغ ہو ویزا انفرمیشنز ہوں وہ آپ پاس ٹائم پر ٹائم پہنچ سکیں آج کے اس ویلاغ میں ہم بات کریں گے جاپان ویزٹ ویزا کے بارے میں کہ کون سے لوگ جاپان کا اے ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور کیا پاکستان میں رہ کے آپ جاپان کا اے ویزا حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں اور نیو اپ ڈیٹ کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ پر سٹیکر ویزا آپ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ جاپان کا ویزٹ ویزا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو ایڈفرمیشن چاہیے تو اس ویڈیو کو ایڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ساری ویڈیو سے مل سکیں فرسٹ اپل ہم بات کرتے ہیں جاپان کا اے ویزا پاکستانی پاسپورٹ پر آپ جاپان کا اے ویزا پاکستان میں رہ کے حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ آٹ آف کنٹری ہیں جس میں آپ دبائی سعودیا قطر امان بیرے اگر آپ ان کنٹریز میں ہیں یوکے یو ایس اگر آپ ان کنٹریز میں ہیں وہاں پر آپ کو اس کوئی لیگر سٹیٹس ہے جیسے اگر آپ دبائی میں ہیں تو آپ کو اس ایمیرٹس آئیٹی ہے اگر آپ سعودیا میں تو آپ اس اکامہ ہے تو اب آپ وہاں پر اے ویزا حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان سے ویزا اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو سٹیکر ویزا ملتا ہے پاکستانی پاسپورٹ کے پر پیسٹ ہوتا ہے پاکستان میں رہ کے آپ اے ویزا حاصل نہیں کر سکتے اور جہاں تک بات رہی اے ویزا اگر آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا پروسسنگ ٹائم کتنا ہے اور کون سے ڈاکومنٹس رہی ہوتے ہیں جاپان کا ویزا حاصل کرنے کی آپ کو اس لیگل سٹیٹس ہونا چاہیے تب آپ جاپان کا اے ویزا حاصل کر سکتے ہیں جاپان کا اے ویزا جو اس کا پروسسنگ ٹائم 5-7 دیز کے اندر آپ کو ویزا کا انٹسیزن ہو جاتا ہے اور آپ جہاں سے ٹرابل کر سکتے ہیں جاپان کا اے ویزا حاصل کرنے آپ کو کنفرم پیڈ ہوتل نہیں چاہیے ہوتا آپ کنفرم بکنگ اس میں لگا سکتے ہیں ٹکٹ ایٹنے رہی آپ کو چاہیے ہوتی ہے ویزا کبر لیٹر آپ کا پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے اور آپ کو جو کاما ہے جو آپ کا سلیگل ریزڈنسی ہے وہ آپ کی ویلیڈ ہونا چاہیے تب آپ اپنا ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اور جہاں تک بات دیکھ آپ پاکستانی پاسپورٹ پر سٹیکر ویزا حاصل کرتے ہیں تو کس پروسیجور کو فالو کر کے آپ سٹیکر ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور ویزا اوپن ہونے کے بعد آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو پاکستانی پاسپورٹ آپ بیزا اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ڈاکومنٹ چاہیے اس کا پاسپورٹ پاسپورٹ آپ کا سکر ویلیڈ ہونا چاہیے اور ایک بلانک پیچ ہونا چاہیے اس کے لئے آپ چاہتے ہیں two pictures white background کے ساتھ اور six months of front of picture acceptable نہیں ہوتی 35x45 جو سکر ویلیڈ سائز ہے آپ کے ایڈی کارڈی کوپی ایڈی کارڈ کا فرنٹ اور back A4 پہ ایڈی کارڈ ہونا چاہیے آپ کی FRC FRC بیسی کے لئے کہتے ہیں permission certificate کو اور اگر آپ new lead ہے تو اپنا MRC یعنی کا نامے کی copy file میں attach کر سکتے ہیں FRC سے متعلق ایک new update یہ ہے کہ 3 مہینے سے پرانی FRC acceptable نہیں ہوگی پہلے ہی ہوتا تھا کہ اگر آپ کی FRC پرانی ہے تو آپ file میں attach کر سکتے تھے new update کے مطابق آپ کی FRC 3 مہینے سے اگر آپ پرانی ہے تو ایک spy consider کی جائے گی اور آپ کو نادرہ office میں جا کے new update سے بنوا کے آپ اپنی file میں attach کریں گے اس کے لئے آپ کیا پاسکورٹ copies پاسکورٹ کا first page second page اور all views پہ جسے copies آتی ہیں یا تو اس کے لئے آپ کا visa sticker ہیں یا immigration now کی steps لگے ہوئی ہیں وہ ساری آپ کو copies کروانی پڑتی ہیں آکھے text کے documents جس میں آپ کا FBR entry ہیں اور لات دو سے تین جاند کے آپ کا text returns آتے ہیں اور اس میں بہتر بات ہی ہے کہ آپ کو text returns مل کے show کرنے چاہیے یا اس میں کچھ text paid کرنا چاہیے مل کے text returns اچھے نہیں سمجھے جاتے جو آپ کی business کی worth ہے یا جو آپ کی job کی worth ہے اس کے مطابق آپ کو text paid کرنا چاہیے اس کے حدہ کے آپ کے source of income آتے ہیں اگر آپ employee ہیں تو employee کے لئے employment letter NOC اور last year one کے saleships اور اگر آپ government employee ہیں تو government employee کے لئے express family letter saleships اور government employee card سے یہ ہوتا ہے اور اگر آپ student ہیں تو student کے لئے leave application certificate اور student card سے یہ ہوتا ہے ارے پہ آپ freelancing کرتے ہیں تو freelancing کے لئے آپ کو affidavit of freelancing لگانا پڑتا ہے وہ آپ کو stamp papers میں issue کروا کے یا اپنی file میں لگاتے ہیں اس کو بنانے کا procedure ہوتا ہے جب stamp papers آلے کے پاس جاتے ہیں تو اس میں آپ بتانا پڑتا ہے کہ یا کسی authorized person کو آپ freelancing کر کے اپنی income generate کر رہے ہیں اور اس نے آپ کو monthly income کی generation جو ہے آپ لکھنی پڑتی ہے ایک round figure آپ لکھنا پڑتا ہے کہ کتنی monthly income آپ کے account میں آتی ہے اور اگر آپ business رہے ہیں business رہے ہیں business visiting card business رہے ہیں NTN business tax returns business chamber use کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ cover lateral mention کرنا پڑتا ہے آپ business transactions ہیں وہ اپنے personal account سے کر رہے ہیں تب وہ bank road acceptable ہوتی ہے جاپان ka ویزر visa حاصل کرنے لئے closing balance کتنا ہونا چاہیے جاپان کا ویزر visa حاصل کرنے کے لئے minimum 8 سے 10 لاک اپنے عمی اپنا 2 3 اپنا حاصل کرنے اپنے اپنے add documents provide capital documents ätzlich cryptocurrency ou added اور اگر آپ کو اٹھائک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو ٹرانسلیڈ ڈاکومنٹس لگانے پڑتے ہیں کرٹ کارڈ کی پیشنٹ آب یوز کر سکتے ہیں کچھ گاڑی اگر آپ کے نام پرے ہیں اس کو ڈاکومنٹس آب یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی رنٹل انکام آپ کے اپنے آرہی ہے تو رنٹل ایگریمنٹ آب اپنی فائل میں اٹھائچ کر سکتے ہیں اگر آپ یکی کر سکتے ہیں اس میں یہاں کی نام پو啸 بیان بینی میھو زیادہML ہی ہو ذوہ ہے تو آپ پاکٹ بیان بینے ہوڈ گانے پڑھنی پڑتے ہیں پاکٹ بزے ہوڈ گانے پہ بھی ہی ڈے بینم کے آئی آ سکتے ہیں اس میں آپ کی ٹکٹ آئٹ میری آتی ہے اور ٹریکال کیلورہ ٹریکال کیلورہ ٹریکال کیلورہ ٹریکال کیلورہ اگر آپ پھر بھی فائل Home ٹریکال کیلورہ ٹریکان کاری ایسے ہ prosecutors جہاں تو اس سارے ڈاپورٹ چاہیت ہیں جاپان کا ویزر ویزا حاصل کرنے کے لئے جہاں تک بازے جاپان کا ویزا حاصل کرنے کے لئے شبری یہ تھی کہ جاپان نے اپنے ویزا پروسس دوبارہ سٹارٹ کر دیا ہے وہی پر ایک تھوڑی سی سی سیڈیو یہ ہے کہ جاپان نے جو ویزا کے اپلیگیٹس ہیں وہ بہت کم کر دی ہیں جاپان کا ویزا جیسے ہی اوپن ہوا تھا تو اس میں آپ کو round about 300 پلیس لوگ وہاں پر جا کے آپ نے ڈاکومنٹ سمیٹ کرواتے تھے تو ڈاکومنٹ سمیٹ ہو جاتے تھے لیکن اس کے بعد ان بیسے رسٹر کر کے 100 پاسپورٹ وہاں پر سمیٹ کرنا شروع کیے تھے اگزان میں جب ان بیسے کلوز ہوئی تھی ڈاکومنٹس ایکسپٹ کرنا نے کلوز کیے تھے تو اس سے پہلے 100 پاسپورٹ وہاں پر سمیٹ کیے جا رہے تھے اس میں ٹونسٹ کے جو 70 پاسپورٹ سمیٹ کیے جاتے ابھی جو ایمبیسی اپن ہوئی ہے 27 اپریل سے تو اس میں آپ کے 25 پاسپورٹ جو ہیں وزنگ وزا کے ایکسپٹ کیے جائیں گے اور باقی جو 30 پاسپورٹ ہیں اس میں آپ کو ہاں پر اگر کوئی بزنس وزا ہے وہ ایکسپٹ کیے جائیں گے اگر وہاں سے آپ کو پر انمیٹیشنز ہیں کوئی فیمیری سٹیٹرز ہیں کوئی سپونسر ہے 30 پاسپورٹ ان کے ایکسپٹ کیے جائیں گے ٹوٹل 55 پاسپورٹ جاپان ایمبیسی میں سمیٹ کیے جائیں گے اس میں اگر آپ پاسپورٹ سمیٹ کروانا چاہ رہے ہوں گے تو آپ کو شٹل سرویس کے تھو اب جاپان ایمبیسی جا کے اپنے ڈاکومنٹ سمیٹ کروانا سکتے ہیں اس میں اگر آپ ارلی ماننگ جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے آپ اپنے ڈاکومنٹ سمیٹ کروانا سکتے ہیں تو کوشی کریں اگر آپ جاپان کا ویزا حاصل جانا چاہ رہے ہیں تو اور لینگ ہونے جا کے آپ فرسٹ کم فرسٹ پہ آپ وہاں پر اپنے ڈاکومنٹ سبمنٹ کروا سکتے ہیں بہت سال لوگ نے جب ویزا اپلائے کرنا سٹارٹ کیا تھا زپان اپنا ویزا پروسس سٹارٹ کیا تھا تو بہت سال لوگوں نے وہاں پر راتوں کو سٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا تھا تو اس سے ویزا کی ریشو میں کافی فیکٹ پڑتا ہے اور ابھی جو پاسپورٹ ہے بہت کم وہاں پر سبمنٹ کر جائیں گے تو اس سے بھی چانسز ہیں اگر وہاں پر لوگ نے آپ کو سٹیک کرنا سٹارٹ کیا تو ویزا ریشو میں تھوڑا سے فیکٹ پڑھ سکتا ہے ادرواز یہ ہے کہ اس تائم پر جاپان کی ویزا ریشو بہت اچھی آ رہی ہے اس کا پوسسنگ ٹائم بھی کم ہے اور آپ ایزی لی جاپان کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ جاپان کی ویزا فی نہیں ہے آپ ویزا فی کے بغیر اپنا جاپان کا ویزا پاکستانی پاسپورٹ پر حاصل کر سکتے ہیں اور جہاں تک بار اس کا پوسسنگ ٹائم کتنا ہے جاپان کا ویزا پوسسنگ ٹائم 5-7 ورکنگ ڈیز کے اندر آپ کو ڈیسیل ہو جاتا ہے اور آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے اگر آپ کی اچھی دو کنٹیس کی ٹیبل ہیسٹری ہے تو 99% آپ کو چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو ویزا مل جاتا ہے اگر آپ کی ٹرانزیکشن ہیسٹری ہو سورس آف انگام اچھے ہو آپ ٹیکس ویٹر سپیٹ کر رہی ہو تو آپ کو 99% ویزا لگنے کے چانس ہوتے ہیں تو اس پروسیجور کو فولو کر کے آپ جاپان کا ویزر ویزا حاصل کر سکتے ہیں اگر ایک ویڈیو بنا کے اپنے ویڈرز کو یہ بتا دیں کہ نیو افریٹس کے بطابق آپ جاپان کا ویزر ویزا کس طرح سے باتتانی پاسپورٹ پر حاصل کر سکتے ہیں اور آخر میں آپ آمین کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کے بارے میں ضرور کاف کیجئے گا کے نیک شامکس کنٹی کے ویزر ویزا ورک ویزا یا پار میٹ کے بارے میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شئیر کریں یا تو اس کی پر دیئے کونٹیک نمبر پر آپ مجھ سے ترابطہ کر سکتے ہیں ادرائز آپ مارا آفس ویزر کر سکتے ہیں کمال ایکسپس اینڈ ہولٹس پرائیو لیمیٹیڈ اسلامبار ڈیسیو کا مارا آفس ہے تو آپ مارا آفس ویزر کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو ویزر کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا آفس ویزر کر سکتے ہیں